بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لے کے آئے ہیں مدن پائے کی ریسپی جو بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے اس کے لئے لے لئے تھے ہم نے چار عدد پائے اور ان کو ہم نے شامل کر دیا پریشر گوکر میں ساتھ میں ہم نے ڈال دیا ایک عدد سلائی پیاس اور اس کے ساتھ کچھ مثالیں یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں جس میں خوشک دھنیاں بڑی علاجی دارچینی اور لانگ شامل ہے اور نمک بھی ہم نے شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً تین لیٹر تک پانی ڈالنا ہے اور اسی میں یہ پکیں گے اور اسی سے اس کی یخنی بنے گی جو بعد میں ہم یوز کریں گے اس کے علاوہ پانی اس میں انڈلنا چاہئے تو یہاں پہ ہم نے لہسن ایدر کا پیس بھی ڈال کر ایک ٹیبل سپون بنا لی ہے یخنی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ شامل ہم کر رہے ہیں تقریباً پانچ ٹیبل سپون آئل کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یخنی میں بہت سا آئل بائیوں کا شامل ہو چکا ہے تو ہم پیاس ایک سلاج دے کے اس میں فرائے کر لیں گے اسے گولڈن براؤنگ کر لیں گے اور جب یہ تھوڑا سا رنگ اس کا دارکر ہوتا ہے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے لہسن ایدر کا پیس ایک ٹیبل سپون اور یہ تمام مثالیں ہم ڈال چکے ہیں یخنی میں بھی اسی مقتار میں تو آپ نے تمام سالوں کو پہلے سے ہی تیار کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم لہسن ایدر کا پیس شامل کر کے اس کو بھی فرائے کر لیں گے اور اس کا کلر چینج ہونے پر ہم خوشکنیاں جو ہم نے بھون کر پیس کے رکھ لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور دھنیے کی خوشبو اس قدر بزیگی ہوتی ہے اور جب وہ نہ جاتا ہے تو اس میں یہ کہ جو بہت سے لوگ بکرے کے جو پائے ہوتے ہیں وہ نہیں کہاتے کہ اس میں سمیل ہوتی ہی آ جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ اس طرح سے بنانے میں اس سے آپ کو بلکل کوئی سمیل محسوس نہیں ہوگی اور بلکل آرام سے سب لوگ کھا سکیں گے تو یہاں پہ ہم نے شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون خوشتنیے کا پورڈر جسے ہم نے بھیس دیا تھا بھون کے اور اس کے بعد اس میں جب یہ براؤن ہو جائے گا تو ہمیں ٹماترس میں ڈال لیں گے تو ٹماتر ضرور ڈالیں بہت سے لوگ نہیں ڈالتے ہیں لیکن ٹماتر ڈالنے سے بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے تو ایک ادر ٹماتر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ پیاز اور لحسنہ درک کے ایک جان کر لیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے تو جب یہ گل جائے گا تو اس میں ہم باقی یہ مسالے شامل کر رہے ہیں جس میں تقریباً ایک ٹی سپون ہم نے نمک ڈالا ہے ہم شامل کر دیں گے صبح مشکہ پورڈر تقریباً ایک ٹیبل سپون اور یہاں پہ ہلدی ہم شامل کر رہے ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون اور اس تمام مسالوں کو ہم تھوڑا سا بانی ڈال کے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کر کے یک جانگ کر سکتے ہیں تو اس کو جب یہ بھون جائے گا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے جو ہم نے یقنی سے نکال لی ہیں پائے الگ کر لی ہیں تو وہ ہم اس میں ڈال کر پائےوں کو بھون لیں گے اور آپ دیکھیں کہ اتنا ہی پائے گھلنے چاہیے جب آپ پریشر ککر میں رکھیں تقریباً دس سی بندرہ میٹ آپ کو رکھنے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ ان میں سے جو یقنی ہے وہ نکل جائے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو فرائے بھی کر سکیں اگر آپ نے بہت زیادہ ان کو گلا لیا تو پھر یہ ان کو فرائے کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اور یہاں پہ ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور تقریباً دس منٹ تک ہم ان کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ یقنی شامل کر دیں گے اور اس میں دیگر پانی جو ہے آپ نہیں استعمال کریں آپ نے جو یقنی تیار کی ہے وہی اس میں آپ ڈالیں گے اور اسے ہلکی آنچ پر آپ چھوڑ دیں جب گاڑی ہو جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ تھک ہوتی ہے اس کا شور بابا تھک ہو جاتا ہے اور یہ بہت مزے کا تیز دیتا ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا نمک اور ڈالنے ہیں ہمیں کم محسوس ہوا تو آپ بھی نمک جو ہے وہ چک سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جب نمک ڈالنا ہے تو احتیاط ہی کرنی ہے کیونکہ اگر زیادہ ہو گیا تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو مینٹین کرنا اسے مشکل ہو جائے گا تو آپ بعد میں یوز کر سکتے ہیں نمک کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت اچھے سے یہ گل جوکے ہیں اور بوٹی بھی جو ہے اس کی سلامت ہے یہاں پہ کالی مرچ زیرہ پارڈر اور گرم مسالہ جو ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ اور فلیور جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو یہاں بھی یہ بن کے تیار ہیں امید ہے آپ کو یہ رسی پی پسند آئی ہوگی بہت آسانی سے سمپل سی لیکن بہت مزے کی بنتی ہے تو آپ ضرور سے ٹرائے کریں اپنی دعاوں بھی یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ